اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے چیزل پلو کے حوالے سے جسے ہم گہرا حال بھی کہتے ہیں ہمارے اکثر کاشت کار یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سال میں کتنی دفعہ استعمال کرنا چاہیے یا کتنے سالوں بعد استعمال کرنا چاہیے کتنی گہرائی تک یہ زمین کی کٹائی کرتا ہے یعنی حال جاتا ہے اور اس کی کیا فوائد ہے تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ہم عام حال استعمال کرتے ہیں نا اسے ہم کہتے ہیں کلٹیویٹر تو یہ زیادہ سے زیادہ چار انچ یا پانچ انچ گہرائی تک جاتا ہے وہ بھی اپنا ٹریکٹر ہو تو جو ہم یعنی کہ قرائے پر زمین تیار کراتے ہیں تو وہ تو اتنی دیپ تک حال لگاتے ہی نہیں ہیں فیول بھی بچاتے ہیں اور اپنے ٹریکٹر کی جو لائف ہوتی ہے اس کو بھی سیکیور کرتے ہیں جبکہ یہ جو چیز الحال ہے یہ عموماً پانچ فالو والا بھی ہوتا ہے اور تین فالو والا بھی ہوتا ہے تو اس کی جو گہرائی ہے وہ پندرہ انچ تک ہے بعض دفعی سے بھی زیادہ جو ہے وہ گہرائی تک لے جائے جا سکتا ہے یعنی یہ پندرہ انچ تک تقریباً یہ ہو گیا ہمارا سوہ فوٹ ٹھیک ہے نا سوہ فوٹ تک زمین کی جو سخت تہہ ہے اسے یہ چیر دیتا ہے اور ایک اور مسکنسپشن ہے کہ جی اس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے جو چیز الحال ہے یہ کوئی مٹی پلٹنے والا حال نہیں ہے یہ صرف زمین کی جو نیچے سخت تہہ بنی ہوتی ہے اسے توڑتا ہے اسے زمین کی ساخت پر کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے زمین لیول بھی رہتی ہے اور زمین کے جو سٹرکچر ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے وہ اور حال ہوتا ہے جسے ہم مٹی پلٹتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا مسئلے پیش آتے ہیں یہ لیے منیموم پچاس ہارس پار کا ٹریکٹر ہونا لازم ہے لیکن جتنا زیادہ ہارس پار والا ٹریکٹر ہوگا اس سے اتنے زیادہ اچھے ریزارٹس لیے جا سکتے ہیں یعنی کہ آپ یوں دیکھ لیں کہ اس کی تقریباً جو ہے نا اس کے اندر اگر پانچ پھالے ہیں تو یہ ٹوٹل اس کا وزن تقریباً دو سو کلو بنتا ہے یعنی پانچ من یہ وزنی ہوتا ہے تو اگر جتنا اچھی پاور والا ٹریکٹر ہوگا تو یہ زیادہ گہرائی تک زمین کی جو ہے وہ سخت طے کو توڑے گا اور آن این ایوریج اگر ہم بات کریں جو نارمل سپیڈ ہوتی ہے یہ حل لگانے کی تو تقریباً ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے ایک اکڑ میں چیزل حل لگاتے ہوئے اور اس کا تقریباً تین سالوں میں ایک دفعہ استعمال لازمی کرنا چاہیے خاص کر ان رقموں میں جہاں پر سخت طے ہوتی ہے یا جو زیادہ بھاری زمین ہے سخت زمین ہے ریتلے رقموں میں تو اس کا استعمال نہ بھی کریں تو چل جاتے ہیں لیکن برانی علاقہ جات میں اس کا استعمال بڑا فائدہ دیتا ہے اور میرے خال میں لوگ تقریباً ہر سیزن میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ جب مونسون کی بارشیں ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس سے پہلے اگر چیزل حل لگا ہوا ہو زمین کو گہرائی تاکہ جو ہے وہ توڑا ہوا ہو تو اس میں پانی کا جو زخیرہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 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 زمین کے اندر وطر زخیرہ کرنے کے لئے مونسون نمی محفوظ کرنے کے لئے یہ ایک بہترین آلہ ہے جسے لازمی استعمال کرنا چاہیے تاکہ بارش کا پانی بھی زیادہ جذب ہو اور کیونکہ بارش کا پانی ہوتا ہے اور سلوپی ایریاز ہوتے ہیں تو پانی جب یہ بہتا ہے تو مٹی بھی ساتھ بہا کے لے جاتا ہے زمینی کٹاؤ کا باعث بنتا ہے تو اگر چیز اللہ لگا ہوتا ہے وہاں پر تو پانی نیچے کی طرح جاتا ہے انفلٹریشن ہوتا ہے جس سے وطر بھی برقرار رہتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے زمینی کٹاؤ رن آہ بھی نہیں ہوتا